حضرت بلال ایک جلنگل قطر صحابی اور نبی کریم جناللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمیں خصوصی تھے حفشہ کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے باست نبی کے آغاز میں آپ امیہ بن حضر تے غلام تھے جیسے ہی کروہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعویٰ سے آپ روشناس ہوئے آپ نے فوراں ہی اس پر لبائی کہا اور مشرف با اسلام ہو گئے ظالمہ کا اطلاع ملتے ہی مشتل ہو گیا کیونکہ اس دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید بغز تھا اور بلال کو اسلام سے برگردشتہ کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے کبھی چل چلاتی ہوئی دھوپے انہیں بٹھا دیا جاتا کبھی چلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ بیا جاتا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر عباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپٹی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹے پھینے ان سب مسائبوں علام کے باوجود ان کی ربان سے صرف آہد آہد ہی کا نعرہ نکلتا تھا پھر وہ ستم کا یہ حال اظہار حضب ابو بکر صدیق سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے مو مانگی چیمت دے کر حضر بلال کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں ازاد کر دیا لیکن ازادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کے بجائے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے اور نبی کریم کے خادمے خصوصی بن گئے نبی کریم نے انہات المومنین کے گھروں کے ضروریات کے سلسلے میں ساز و سمان کی فرہامی کا معاملہ انہی تلسپورڈ کر دیا جسے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے حضر بلال کی مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم جب سفر محیاج سے واپس شریف لائے تو آپ نے حضر بلال سے دریافت فرمایا کہ میں آج کی موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامے تمہارے جوتوں کی چاہ سن رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تو میرے سامنے جا رہے ہو آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کارے فیر کون سا ہے حضر بلال نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ نے ہدایت سرمائی ہے البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا اندران ضرور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تییت الوضو کے طور پر دو رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں یہ انتوہ حضر بلال کی بہت سی فسوسیات ہے لیکن آپ کی امتیازی ففیت یہ تھی کہ آپ کو موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عذاب آجنتا حضرت کے بعد جب نواز کے نئے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا عبداللہ بن جیاد کا خواب سن کر حضور نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو عذاب دینے کا حکم دیا پھر آجنتا حضرت بلال نے مسجد نبی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی عذاب دی اور یہ تھی حضرت بلال کی پہلی یادکار عذاب سب کے سناتے میں حضرت بلال عذاب دینے لگے تو عذاب دیتے ہوئے خود بھی مسہور و مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضائوں کو بھی مست و مقمور کر رہے تھے کلمات عذاب کی صدای ظل نواز سن کر حابہ کرام کے دلوں میں تو حلچل بچی ہوئی تھی اہل کتاب اور مناسکین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کا پہگلا نہیں سکا پرگئے یہ سوچ کر ان کی جنجلات اور بڑھ گئی کہ کہیں عذاب بلال دعوت حق فیروغ اور اشاتر اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا کہ بعض سلیم ان سطرت لوگ ازان سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکے نبی کریم آٹھ ہجری میں صحابہ اکرام کا لشکر اپنے ساتھ دیکھ کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور کسی خون ریزی و قتل و غارت گری کے بغیر مکہ فتح کر لیا پتہ مکہ کی کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا بلال حاضری خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دیں حضرت بلال ازان دینے لگے تو اپنے دنگی کا صبر آزمہ اور عزیت ناک ماضی نیل درخشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رکت تاری ہو گئی نبی کریم کے تاثرات کا بھی عجیب و غریب حال تھا دھابہ اکرامی بہت متاثر رہے تھے وشندہ گان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گبرہت کی کیفیت تاری تھی اور وہ یہ سوچ کر حیران اور پریشان ہو رہے تھے کہ سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار ازان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے دیار مدینہ و حسرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرہ چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کے درو دیوار کوبوار ہیں اور مدینہ تن نبی کی گلی اور میں رونک باقی نہیں رہی ہے ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دلے بے قرار کو چینوں سکون نہیں مل رہا ہے نہ گھر میں کوئی تصنیقہ سامان نظر آتا ہے اور نہ باہر اتمنان حاصل ہو رہا ہے محبوبتی جودائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مندل نہیں ہو رہا ہے اس طرح بے مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلا نے آخر یہ فیصلہ کیا ایک کچھ عرصے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائے سراجہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھینٹ تو گئے لیکن ان کے تصور پر مدینہ ہی مدینہ تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزا تھا کہ ایک شب خوابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اقاید نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ بلال ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے کیا ہم جن نراز ہو گئے میدار ہو کر وہ فوراں دمشق سے مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے با شندگان مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو ستری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا یہ نبی کریم کی حیات تیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لئے اذان دیا کرتے تھے اسی طرح پھر اذان کا سنسلہ شروع کر دیں گے لیکن بلال اذان دینا چھوڑ دی لوگوں نے اذان کے لئے یاد دوائی کرائی بھی تو وہ تیار نہیں ہوئے وہ معذرت کرتے رہے پھر اہل مدینہ جگر برشاہ ہائے رسول اور فاطمہ بطول کے لال حسن و حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دے دے پر امبادہ کریں جنہاں خسنین نے بلال سے گزارش کی حضرت بلال ہر نماز کے لئے نہ سہی کسی ایک نماز کے لئے تو اذان دے دیں نبی کریم کے لال نے نمازوں کی پرک پلوس درخواست حضرت بلال رد نہیں کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے یہ اذانیں بلالی پچھلی ساری اذانوں سے بلکل نیرالی تھی سوز و ساس تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا مگر اس اذان میں سوز و ساس کے ساتھ درد و گداز بھی شامل ہو گیا تھا اذان کا آغاز ہوتے ہی سارا مدینہ گوش برے آواز تھا جو محسوس ہو رہا تھا تو بلال اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فرا کی داستان بیان کر رہے ہیں بڑی رکت کے ساتھ اللہ و اکبر اور اشہداللہ انہا 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 کی کلمات زبان سے ادا کر سکے جب اشہداللہ محمد الرسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کی تناش کرنے لگیں اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار مدینہ نظر نہیں آئے تو حضر بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے گرتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں نایا گیا یہ تھی حضر بلال کی تینسری اور آخری یاد کار اذان جس کے بعد صرف کبھی حضر بلال نے اذان نہ دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر اسرار بھی نہیں کیا موسیقی 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 موسیقی